جی اسلام علیکم میرا نام مبشیر ہے اور میں ترامری میں رہتا ہوں لینڈ سی میں جہاں پہ ریسنٹلی بہت زیادہ کرونا کے کیسز آئے ہیں اور اس میں میرے ہمارا گھر بھی انفیکٹیڈ ہے میری والد صاحب کو بھی ہے تو میں تھوڑی سی آپ سے کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہا رہا ہوں ابھی میں نے ایک بیکن نوٹیسکیشن بیہر اسسٹنٹ مشنر کی طرف سے کہ یہ ہمارا علاقہ سیل کر دیا گیا ہے کہ بندے کو کرونا تھا اور اس وجہ سے دکاندھار کو بھی ہوا ہے اور سارے وہ علاقے کو ہو گیا ہے تو میں جی اپنے بتانا چاہا رہا ہوں کہ جی میرے جو والد صاحب ہے وہ ایک حساس اداری کا ملازم ہے تو وہاں پہ میرے والد صاحب کو ایک دن ہے بیس تاریخ کو اکیس تاریخ کو ان کو کھانسی ہوئی تو میں گیا ادھر ابو کو جو گھر میں ہوتا ہے وہ کچھ دیا تو اکیس تاریخ کو ان کو کھانسی ہوئی بخار بھی ہوا بیس نہیں تو تیس تاریخ کو میرے والدہ صاحبہ کو بھی یہی پرابلم ہوئی اور پھر تھوڑا سا مجھے بھی ہوا مجھے مطلب تھوڑا سا ہوا مجھے اتنا زردہ نہیں تھا پرابلم تو میں آفیس سے بھی چھوٹیاں لے لیتی انہیں تو مجھے بھی یہ جب پرابلم ہوئی تو میں جی پچیس تاریخ کو رات کو میں گیا جی پیمز پکسان انسٹیٹوٹ اف میڈیکل سائنس میں میں اپنی گھاڑی نکالی اببو کو لیا امی کو لیا اور پیمز میں پہنچ گئے ہم ہم پیمز میں گئے اور وہاں پہ ہم نے جا کے ان کو بتایا جی کہ ہمارے گھر کے تین بندے ایسے ان کو پرابلم آ رہی ہے اببو کو میرے کھانسی بھی ہے تو آپ کر لی ہمارا کرونا کا ٹیسٹ کیجئے اچھا اب وہاں پہ سینیریو کیا تھا جی ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہتا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے میں نے ان کو با رہا کہا کہ جی تین بندے دیکھ لیں ہماری وجہ سے کوئی اور پرابلم میں نہ آئے تو آپ دیکھ لیں ڈاکٹر نے کہا نہیں جی یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے ہماری ایک نہ سنی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ جی میری والدہ یہ میرا ٹیسٹ ہے یہ میری پرسکرپشن ہے جو ڈاکٹر نے دی ہے اس پہ بقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو کرونا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کرونا نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ میری والدہ کی ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا جی اس کو کروانا ٹیسٹ نہیں لینا ہے ان کا بالکل اور اس کے بعد یہ میرے والد کی ہے جی اس پہ بھی انہوں نے سپیشل لکھا ہوا ہے یہ ڈاکٹر کا نام بھی میں آپ کو بتاہ رہا ہوں یہ ڈاکٹر ساد علی انسر صاحب پیمز میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم ہو گئے اور ہم نے کہا چلو الحمدللہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے تو ڈاکٹر زیادہ سے بات ہم سے اچھا جانتے ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہو گئے پھر بھی ہم نے سوشل ڈسٹنس رکھا والد صاحب کو ہم نے باہر نہیں جانے دیا تو یہ تین ہماری انہوں نے ایکس رے بھی کیے یہ پیمز تینوں کے لادہ لادہ اور انہوں نے ہمیں گھر بھیج دیا اس کے دو دن تک میرے والد صاحب تھوڑا تھوڑا پھر بھی بمار رہے تیسرے دن دوبارہ ہم نے یہ کام کیا جب میں نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا میری مسیس بھی تھوڑا سی بیمار ہو گئی اس کو فلو ہو گیا میں دوبارہ گیا اور اس بار میں بینزیر بھٹو ہسپیٹل گیا کیونکہ وہ بھی کرونا سینٹر ڈکلیئر تھا میں وہاں پہ گیا دوبارہ ان کو میں نے سارے گھر والوں کی بات بتائی خود کو چک رہا مسیس کو چک رہا انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے دوبارہ یہ یہ بینزیر بھٹو کا میرے پاس ہے جی یہ کرونا ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ہمارے کوئی ٹیسٹ نہیں لیے اور انہوں نے ہمیں گھر بیج دیا یہ تیس تاریخی بات ہے اس کے بعد میرے والد صاحب نے ٹھیک ہو رہے تھے دوبارہ میں گیا دو دن بعد میں اٹومک ایک ہسپیٹل ہے ان کا اپنا وہاں پہ گیا تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا انہوں نے کرونا ٹیسٹ کیا اور وہ پوزیٹیو آیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کرنٹائن کر دیا الحمدللہ ہمارے گھر والے سارے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں امی بھی ٹھیک ہے میسیس بھی ٹھیک ہے اور والد صاحب جو کرنٹائن ہے اس ٹیم وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پیمز میں بھی گئے اس کے بعد بینزر بھڑو ہسپیٹل میں بھی گئے ان کو ساری ڈیٹیل بھی بتائی اور انہوں نے جسٹ چک کر کے کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا اس کا ذمہ دار کون ہے آج اگر یہ پوری گلی میں سولہ سترہ کیسز ہیں اور کسی کی وجہ سے تو ہوئے ہیں بالکل اور اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر ڈاکٹرز نہیں کرتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر ہے یا یہ بندہ ہے یا کون ہے کیونکہ اتنے دن سے آپ کو چیک بھی قرار ہیں ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں لیا تو لہٰذا ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں اور اپنے آپ کو صرف اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ جی کون ٹیسٹ کرے ان اگر بروقت ٹیسٹ ہوئے ہوتے تو آج میرا نہیں خیال کہ یہ گلی ایسے بند ہوتی یا کسی اور کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ہوا یہ ہوا ہے لیکن ڈاکٹرز نے بہت بلا پروائی کی ہے لہٰذا میری ڈی سی صاحب سے یہ بھی گزارش ہے کہ نوٹفکیشن تو کر دیا آپ نے آپ کا انڈلی ادھر بھی ذرا خیال رکھیں ڈاکٹرز کو بھی کہیں کہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر کے ادا کریں یہ آپ کی وجہ سے اور صرف اور صرف ان ڈاکٹروں کی اہلی کی وجہ سے یا جو بھی حکومتی آرڈر ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز کی غلطی ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھینکیو سو مچ